گلبرگا شہر کے امیس کے مل میں ساجد کلیانی کی جانب سے وارڈ نمبر 27 میں فری کوویڈ ویکسینیشن کیمپ آرگنائز کیا گیا تھا جس میں کئی بزرگ مہلائیں اور نوجوانوں نے شرکت کر اس کیمپ سے فائدہ حاصل کیا ہے جنددل سیکولر کے یوبانیتا ساجد کلیانی نے الہاج ناصر حسن استاد کی خیادت میں ویکسینیشن کیمپ کو آرگنائز کیا تھا جس میں 300 کے خریب لوگوں نے ویکسین لگایا ہے اس کیمپ میں موجود میڈیکل سٹاف نے کہا گلبرگا شہر میں آج سے پہلے بھی کئی ویکسینیشن کیمپ آرگنائز کیے گئے ہیں پر یہ پہلا ایسا کیمپ ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں نے شرکت کر ویکسین لگوا کر اس کیمپ کو کامیاب بنایا ہے الہاج ناصر حسن استاد نے بھی اس کیمپ کو شرکت کیا اور ویکسین لگوانے کے لیے عوامی حجوم کو دیکھ ساجد کلیانی کو اپریسیٹ کرتے ہوئے کہا کرونا سکینڈ ویف کے بعد ایکسپرس کا کہنا ہے کرونا تھارڈ ویف اور ڈلٹا ویرس بھی آنے کے امکانات ہیں ایسے حالات میں وقت سے پہلے ویکسینیشن کیمپ آرگنائز کر ساجد کلیانی نے عوام کے دل سے ڈر کو نکالتے ہوئے ویکسینیشن کیمپ کو کافی کامیاب بنایا ہے ساجد کلیانی آنے والے کورپریشن الیکشن میں وارڈ نمبر 27 کے ایکسپرینٹ ہیں اور ہمیشہ سے عوام کے بیچ رہتے ہوئے ضرورتمن لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتے آ رہے ہیں وارڈ نمبر 27 کے بزرگوں نے کہا آنے والے کورپریشن الیکشن میں ساجد کلیانی کو ووٹ کر اس ایریا کا کورپریٹر بنایا جائے گا ساجد کلیانی نے پروگرام کا پورا بھر بھر کام انتظام کرے پورا کامیاب ہوا پورا اچھا دل سے اچھا دم اپنے محبت سے پوری پبلک کا کام کرے اور پبلک کو جا جا کے ریلان کرے کہ کرونا کا انجیشن لے بچوں سے اور بہت ہمارے پاس بہت کرونا کی انجیشن کے باسے بچہ گھرے گھر جا کر ایلان کر کر پورے لوگوں کو خوم کی خدمت کرے بچہ پورے لوگوں کو لائے پورا سیکس سے تین سو لوگ آ گئے اور ساجد کلیانی اور ساجد کلیانی ہمیشہ کام کرتے رہے پرسوں بھی اور ایک ڈالے تھے اس میں بھی تین سو چار سو لوگ آئے بچہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو اچھا خون کی خدمت کرنے کا حبت آئی یہ ہو رہا اس کو اور یہ کامیاب ہوا بورنگ مارے ہمارا بچہ کارپیٹر نہیں رہ کر بورنگ مارے کارپیٹر بنے کے بعد چار پانچ بورنگ ماریں گے اور بچوں کو دل بحبت سے اور اچھے دل سے وہ بچے کا کام کر گا بچوں کو ہم وام ہماری جیتا کو لان دے اور ایسے نو جوان بچوں کو جیتا کو لا کر کام لینا چاہیے اور بزرگ لوگ آئے ٹھہرے تو وہ لوگ کام کو جو بھی نہیں کر سکتے نہ وہ پالٹی کے کام کرتے نہ آپ پالٹی میں بتاتی نہیں مگر نو جوان بچہ جوڑ سے ایجے میں ٹھہرتوں بول کر گھرے گھر آرہا کام کر رہا وہ بچے کو جیتا کو لانا ہمارا کام ہے ہم بھی محنت کریں گے بچے کو اچھا جیتا کے لیں گے ایسے میں تو اتنا بہترین کام کریں میں ساجید کر لینے بچہ سوم مل کر اتنا بہترین کام کریں اور پبلک کو چاوال بٹا بچہ کرو نہ کہ اس میں کوئی لیڈر بٹا نہیں کوئی کانگریز والے بٹے نہیں کوئی نے بٹا بچہ گھر تک لاکر چاوال کے تھہلے لگایا ہم لوگاں ڈببا رکھیں کہ ہر بچہ ایک پانچ پانچ کلو لوگاں ساجید کلیانی یہ کام کریں اور کہ ساجید کلیانی کو میں ہیلپ کروں اور اب ہمیشہ بچہ ٹھہرے کو جیت کو ایتک میں ہیلپ کروں گے اور جیتا کا اغلانا پبلک کا کام ہے ایمیس کی مل عریف کولی میں جنترزل سیکولر کے یوٹ لیڈر ساجید کلیانی صاحب نے فری کوویڈ ویکسیریشن کیمپ یہاں پر ارگنیز کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ساجید کلیانی صاحب کو اور ان کے تمام دوستائب آپ کو ان کے اس ویکسیریشن کیمپ کو ارگنیز کرنے کے ذمہ داروں کو ایک بہت کامیاب کوویڈ ویکسیریشن کیمپ یہاں پر انہوں نے ارگنیز کیا ہے جہاں پر محلے کے میں سمجھتا ہوں لوگ ابھی تک آ چکے ہیں اور ویکسیریشن لے چکے ہیں آج جو دور چل رہا ہے دنیا بھر میں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں کوویڈ ویکسیریشن کی دو ویوز آ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا گھر نہیں بچا جس سے کوویڈ کا اثر نہیں ہوا ہے اور ایکسپرٹس تھرڈ ویو کی بھی پریڈکشن کر رہے ہیں ڈلٹا ویو کی پلس کی ویو کی پریڈکشن کر رہے ہیں تو ویکسیریشن آج وقت کی ضرورت ہے اور بہت سارے سوشل میڈیا میں واٹس اپ پر کوویڈ ویکسیریشن لے رہے کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں ایک جھوٹی پروپگینڈا کو جو ہے پھیلائے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے تمام عوام سے میں تمام سوشل میڈیا چینل سے اپیل کرتا ہوں کہ کوویڈ ویکسیریشن اپنے گھر میں تمام لوگوں کروائیے چاہے وہ بزورگ ہیں نوجوان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ ویکسیریشن کو ضرور اور ضروری لگانا چاہیے تاکہ ایمینیٹی بڑے اور بڑی کے اندر ریزسٹنس رہے کہ اس کوویڈ ویکسیریشن اس واباک کی خلاف ہمیں اپنے جسم ایمینیٹی بڑھ کر کے اسے لڑھنی کی ضرورت ہے ڈیوٹی آفوام پہ دھاند مد دے اور کچھوشی طور پر مسلم محلوں میں مسلم محلوں کے نوجوانوں میں بہت یہ ایک نیگیٹیو ماحول جو ہے کہ کوویڈ ویکسیریشن لگانے سے فرہ ہو رہا ہے یہ بلکل جھوٹ ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے کوویڈ ویکسیریشن لگانا چاہیے آیتیات بڑھتنا چاہیے سوشل ڈسٹنس بڑھتنا چاہیے اپنے آپ کو سائنٹائز کرنا چاہیے اور کوویڈ کے اس وابا کے خلاف ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر کے ایک پریکٹیکل اپروچ گرنی کی ضرورت نہیں ہے مگر پریکوشن ہمیں لینا ہے اور سب سے امپورڈنٹ چیز اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ویکسیریشن کو ہم آج پہلے دوز یہاں پر بہت سارے لوگوں نے لیا ہے سیکنڈ ڈوز بھی اگر لیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان ہم سب ایک ہو کر کے کوویڈ کے اس ویکشن کے لڑائے میں انشاءاللہ جیت ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ عارف کالونی میں انڈین پبلک اسکول میں ویکسینیشن کیمپ رکھا گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ کیمپ سیکسیسفل رہا ہے ہم امید نہیں کیے تھے ہم امید نہیں کیے تھے اس سے زیادہ لوگ آیا ہے ویکسینیشن کے لیے اور کئی لوگ ابھی واپس چلے گئے ہیں انشاءاللہ اور اب میرا بھی ارادہ ہے کہ آگے اور میں کیمپ رکھا ہوں کیونکہ لوگوں میں آپ اویرنیس آیا ہے ویکسینیشن کو لے گئے کیونکہ لوگ میں ایک دہشت تھی دہشت سی تھی اور ڈردہ ماحول تھا اس میں یہ یہ ویکسین لینے سے ایسا ہونے والا ہے وہ ایسا ہونے والا ہے میرا بھائی ایسا ویکسینیشن سے کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ ویکسینیشن لینے ایسا ویکسینیشن سے ایسا ویکسینیشن سے ایسا ویکسینیشن سے ایسا ویکسینیشن کیجئے اور اپنے گھر والوں کی گھر والوں کو کیجئے جس طرح سے رومرز ہیں لوگ جو اینا ڈر رہتے ہیں اسی بیچ آپ نے جو ویکسینیشن کیاپ رکھا ہے ریسپونس کچھ ملا آپ الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس تھا تقریبا میں سماس تین سو کے اوپر ہی شاید ویکسینیشن ہو گئے سب لوگ الحمدللہ اور بہت سارے لوگ واپس بھی چلے گئے انشاءاللہ میری امید اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اور میں خاؤم کے لئے کام کرو موسیقی